بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو گردوں کی پتھریاں بننے سے آسان ترین طریقہ کیسے بچے جائیں اثر چیز یاد رکھیں پرہید علاج سے بہتر ہے ایک دفعہ بن جائیں بڑی ہو جائیں پھر اپریشن ہی ہے پھر مشکل ہے علاج پہلے بننے نہ دیں اس یہ یہ لیکچور بہت غور سے سنیں پتھریاں کے بارے میں ہمارے جسم میں دو گردے ہوتے ہیں اور ایک گردے میں دس لاکھ نفران ہوتے ہیں نفران ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے جس میں چیزیں فلٹر ہوتی ہیں ریبزارب ہوتی ہیں اور بعد میں پشاب بنتا ہے تو دو گردوں میں بیس لاکھ ہو گئے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو سو سال تک زندہ رہنے کے لیے گردے دیئے ہیں اگر ہم صحیح طرح استعمال کریں اور پریز کریں جو میں آج بتا رہا ہوں تو یہ آپ کے بیس لاکھ نفران دو سو سال تک چال سکتے ہیں پھر سب سے زیادہ گردہ کیونکہ ایک فلٹر ہے جیسے جالی ہوتی ہے باڈی کے ٹاکسین ویس سب یہاں سے نکل جاتے ہیں اس میں سے تو جو ذریعے مادی ہیں وہ ڈیمیج بھی کرتے ہیں تو اس کی بہت سے فنکشن ہے جیسے ویٹیمن ڈی کنورٹ کرتا ہے پر پرسر کنٹرول کرتا ہے الیکٹولائٹ پی ایچ ایسٹ بیس بیلنس منٹین کرتا ہے بہت سے فنکشن ہے وہ میں لیکچروں بتا چکا ہوں وہ آپ دیکھ لیں آج میں صرف شوگر سٹون کے بارے میں بتاؤں گا پتھریوں کے دو چیزیں ہیں جو کیڈنی کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں اور پتھریوں کے لیے خاص کر ایک شوگر ہے شوگر سے مراد کارباڈیٹ اور چینی بھی ہے فرکٹوز اور کارباڈیٹ یورک ایسٹر میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ ریسنٹ تھیوری ہے میں لیکچر ون فائیو نیر میں بتا بھی چکا ہوں گوشت اتنا نہیں بناتا جتنا فرکٹوز سے بنتا ہے یا گلکوز سے بنتا ہے اور دوسرا اوزلیٹ ہے یہ بھی لیکچر آپ کو مل جائے گا اس بارے میں بھی تو یہ دو نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے سٹون ہیں وہ یہ دو ہیں یورک ایسٹر اور اوکلسٹون ہیں یہ جو گرتے کے پتھیاں یہ یاد رکھیں یہ ایک دم ہی بنتے یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دو ہزار گناہ بڑی کی گئی یہ معمولی ریز سے باریک ذرے ہوتے ہیں یہ ایسا ایسا جمعانا شروع ہو جائیں گے کہیں آٹھ جائیں گے یہاں بہت زیادہ ہیں پانی کم پیا ہے تو کٹھے ہو کے ایسا ایسا دو چھے مینے سال دو سال میں پتھری بنتی ہے یہ اقدام بہت بڑی پتھری نہیں بنتی یہ کرسٹل بہت چھوٹے ہیں ریز سے بھی ذرے باریک ہوتے یہ ویڈیو میں بڑا کیا گیا ہے تو اس میں نوے پرسنٹ یہ دو سٹون ہیں آج میں انہی کے بارے بتاؤں گا کیلشیم دونوں سٹونوں میں شامل ہوتا ہے کیلشیم جیسے آپ دودھ لیتے ہیں یہاں کیلشیم کرمٹ ٹیبا لیتے ہیں وہ کیلشیم جو باقی ڈائیک سے لیں گے وہ خطرناک نہیں ہے آگزلیٹ ہے یہ پالک میں زیادہ ہوتا ہے بادام میں اور چاکلیٹ میں ہے یورک ایسا جیس میں بتایا ہے کہ کربوڈیٹ چینی اور فرکٹو جتے جو سیرپ آرے ہیں ان میں اس سے یورک ایسا بن رہا ہے اور دوسرا اگر پانچ چھ سو ایمل سے کم پشاہ پائے چوبیس گھنٹے میں اور دوسرا سٹریٹ لیول اگر ساٹھ پرسنٹ سے کم ہو جائے تو سٹون بننے کے چانس ہیں زیادہ یہ بڑی بڑی وجہ ہیں یہ کافی زیادہ سٹون ہے یہ دو سٹون ہے آگزلیٹ سٹون اور یورک ایسا سٹون میں آج انہی کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اسی نوے پرسنٹ سٹون یہی دو ہیں ہمارے علاقے میں آگزلیٹ سٹون کیلشیم آگزلیٹ اور یورک ایسا سٹون کیونکہ یورک ایسا میں کیلشیم نہیں ہوتا اسے یہ ایکسے پر نظر بھی نہیں آتے اس کو ریڈیلوسن سٹون بھی کہتے ہیں باقی سارے جو سٹون ہے وہ کیلشیم ساتھ ضرور ہے بیس تیس پرسنٹ کیلشیم ہوتا ہے باقی فورٹی ففٹی پرسنٹ آگزلیٹ ہو جاتا ہے یہ چھوٹے سٹون کے ٹریٹمنٹ سائز پرسنٹ کرتی ہے ایک میلی میٹر والاستاسی پر نکل جاتے ہیں دو ستیار میلی میٹر چھوٹر پسنٹ خود نکل جائیں گے اور پانچ سے سات میلی میٹر جو ہے وہ ساٹھ پسنٹ نکل جاتے ہیں یہ اس پر لیکچر بھی میں نے بنایا یہ بھی سلی سن لیں کیسے نکلتے ہیں یہ میں آگے آج بتاؤں گا آپ کو آپ بڑے ہونے ہی نہ دیں تو سب سے پہلے کیلشیم آگزلیٹ دوسرا اگر نٹس کھانے ہیں بادام تو ان کو ہمیشہ رات کو بھی گو دیں جیسے میں بتایا ہے لیکچروں میں آپ سن لیں نٹس کے لیکچر میں اور ان کو بھی گو دیں رات ساری اس کے بعد کھائیں یا اگر بہت زیادہ کھانے ہیں جس نے وہ اس کو روشٹ کھا لے بھی گونے کے بعد چلکہ اتار دے بادام کا اس سے اگلیٹ کم ہو جائیں گے وہ لیکچر بھی آپ سن لیں تو یہ اس کے لئے پریز ہے زیادہ گرین لیویٹ ایور کھانی ہے تو چیز کے ساتھ کھائیں یا دئی کے ساتھ کھائیں دوسرا یورک ایسٹر سٹون ہے جیسے میں بتایا ہے کہ یورک ایسٹر کا نیا جو ویلیو آئی ہے وہ فور سے فائی پرنڈ فائی میل گرام پر ڈی آل ہے پرانی سیون میل گرام نارمل تھی اب یہ چینج ہو گئی ہے یہ لیکچر نمبر ون فائی و ڈائن میں مل جائے گا دو بڑے سورت ہیں یورک ایسٹر کے ایک تو پیورین مچھلی ہے وہ ہمارے یا نہیں ہے تو ہماری یہاں کیا ہے فرکٹوز ہے اور الکول ہے فرکٹوز جتنے یوز پیف سی کولے چینی آرہی ہے سب فرکٹوز ہے اس سے یورک ایسٹر بنتا ہے زیادہ تر ہمارا یہ لیکچر ہے اس میں میں نے وان فائی و ڈائن بنیا تھا یہ بوک کیا ریسنٹلی ڈاکٹر ڈیوڈ کی یہ آپ دیٹھ رہنا جاگے تو اینڈ پر کیا ہے کہ ستر پرسنٹ یورک ایسٹر ہماری بڑی میں بنتا ہے جو ہمارے سیل ویٹیر ہوتے ہیں ڈیمج ہوتے ہیں ان میں سے جو پیورین نکلتی ہے دیانے میں سے اور پندہ سے بیس پرسنٹ فرکٹوز گلکوز جاتا ہے اور باقی گوش سے دس پانچ دس پندہ پرسنٹ آتا ہے اس لیے گوش چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پانی پی رہے ہیں یہ چیزیں باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ ستر پرسنٹ تو آپ سے نہیں روک سکتے پتھریاں جو نقصان کب دیتی ہیں جب وہ یروٹر میں آکے گردے کو بلوک کر دیں بند کر دیں یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں گردہ بند ہو گیا جب گردہ بند ہو جاتا ہے پھر یہ ڈیمج ہوتا ہے پھر یہ میرے ٹوٹ کے اس پہ سر نہیں کریں گے یہ جو گردے پتھریاں ان کے لیے ہے اس کا تکرہ کیا ہے کہ فوراں ڈاکٹر پر جائیں اور یہ اپسرکشن ریموو کر دیں پتھری کو نکلوا دیں آج کال بغیر پشن طریقے آگئے وہ نکل جائیں گی جو گردے میں ان کو نہ بنے اور بن گئی ہیں چھوٹی موڑی نکل جائے اس کے لیے میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ لیمن سالٹ وارٹر میں پہلے دن سے بتاتا رہا ہوں ڈائی سے تین ہٹر پہ ایک یا دو لمبو لینے تھوڑا سے نمک ڈال لیں پانی میں اور ساتھ دن پانی پیتا رہے دوسرا ایپر سیڈر وینگر کیوں کہ یہ جو لیمبو ہے اس میں سٹرک ایسٹڈ ہے میں نے آپ کی پورا لیکچر بتایا ہے آخر میں ریفنس آجا ہے کہ آپ دیکھ رہے نا اس میں اسکاربک ایسٹڈ فیڈمانسی نہیں ہے وہ سنٹھیک ہے وہ نقصان دے نیچر سٹرک ایسٹڈ ہے اور سٹرک ایسٹڈ جا کے باڈی میں سٹریٹ بنتا ہے اور سٹریٹ سٹون بننے کو رکتے ہیں آگے بتاتا ہوں آپ دوسرا اوگزلیٹ وہ ہمیشہ دئی یا چیز کے ساتھ کھائیں آپ جو اگر کھانی ہیں پالا گوارا کبھی کبھی نہ کھائیں تو اچھا ہے اور جو ایپل سیڈر وینگر ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے ایک چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کے ہمیشہ سٹرک کے ساتھ پینا ہے ڈائریکٹ نہیں پینا دانتوں کو خراب کرے گا اور کوشی کریں لیمان سارٹ وارٹر بھی سٹرک کے ساتھ پیئے یہ تھیوری ہے پھر ریسنڈلی کہ ساٹھ پرسنٹ سٹون بننے کی وجہ لو سٹریٹ ہے اور یہ اپسیڈ وینگر اور لیمن یہ سٹریٹ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ پٹاشیم سٹریٹ جو میں دے رہا تھا یورسٹرک کے وہ اس لیے دے رہا تھے ایک تو پٹاشیم پوری جاتی ہے دوسرا سٹریٹ سٹون ہی بنتے کیونکہ ہم ویٹیبل دیتے ہیں پہلے تین میں نے یورکیسٹرک زیادہ ہوتا ہے شروع شروع میں بعد میں کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیلشیم اور آگزلیٹ کیلشیم اگر آپ نہیں کھائیں گے ناربا ڈیٹس لیں گے کبھی زیادہ نہیں ہوگا ویٹیمن ڈی لیں گے کبھی زیادہ نہیں ہوگا کیلشیم اگر آپ پانی پی رہے ہیں اور پھر ڈھائی سے تینٹر پانی پی رہے ہیں یہ تین چار بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں یاد رکھنا دوسرا کاربا ڈیٹ لو کریں فاسٹنگ کریں کیٹو ڈائیٹ کریں تمام جوسیز بوت لیں ڈرنک سارے چھوڑ دیں ویٹیمنی سپلیمنٹ بالکل نہ لیں وہ اسکاربک ایسڈ ہے اصلی ویٹیمن سی جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ لیمن کو لے لیں اس میں ہے اور پٹاشیم سٹریٹ اور میگنیشن سٹریٹ سارٹ اگر لینا ہو آپ نے تو یہ لے لیں میگنیشن سٹریٹ بہت فائدہ مند ہوگا میگنیشن بھی پورا ہو جائے گا سٹون بھی نہیں بنیں گے پٹاشیم سٹریٹ بھی اسی طرح ہے یہ دونوں بہترین سارٹ ہیں سٹریٹ فارمیں پورا کرنے کے لیے تو جو تھیوری ثابت ابھی تک میں اپنے چاریس سال میں بتا رہا ہوں کہ باقی ساری باتیں ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو جو چیز ثابت ہے آج تک دوزارتائیس تک وہ یہی ہے کہ سٹریٹ ساٹھ پرسنٹ پتھری بننے سے روکتے ہیں سٹریٹ لیول بڑھائیں سٹریٹ کیسے بڑھے گا کہ آپ سٹرک ایسڈ لیں گے ایسٹرک ایسڈ جو کہ اپس ایڈپ ونگر میں ہوتا ہے وہ بھی باڈی میں سٹریٹ کا کام کرتا ہے یہ اس کے بڑے فائد اور پانی یورین آوٹپوٹ یورین آوٹپوٹ اگر پشاپ چوبیس گھنٹے میں ڈیٹ سے دولڈ رہتا ہے تو کبھی پتھری نہیں بنے گی بنے گی تو ہنڈر پرسنٹ نکل جائے گی یہ دو چیزیں یاد رکھ رہی ہیں آپ نے سٹون نہ بنے اور نکل جائے چھوٹے ہوتا کیا ہے کہ لیمن جیسے نے بتایا ہے کہ وہ سٹریٹ ایسڈ ہے وہ جا کے باڈی میں سٹریٹ میں کرموٹ ہوتا ہے اور اگر آپ پٹاشیم یا مگنیشیم سٹریٹ جو میں دیتا ہوں وہ بھی جا کے سٹریٹ میں کرموٹ ہوگا ایسٹرک ایسڈ یہ بھی سٹریٹ میں کرموٹ ہوتا ہے یا سٹریٹ کی طرح کام کرتا ہے جا کے ایسٹرک ایسڈ ایپل سیڈ اپ ونگر میں ہوتا ہے یا کسی اور ونگر میں بھی ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو سٹون یہ دیکھیں سٹرک ایسڈ سائیکل جو ہے ہمارے باڈی کم ہے جو ہے آگزلیٹ یہ بھی لسٹ ہے کم آگزلیٹ فوڈ کی یہ ریفرنس ہے اس کو تسلی سے سن لیں یہ میں نے بتایا تھا سٹون کے بارے میں اس میں کچھ مل جائے گا یہ آگزلیٹ کے بارے میں لیکچر ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ اصل ویٹامن سی لیں آپ اسکاربک ایسٹ کبھی نہ لیں ویٹامن یہی سٹریز پٹاشم سٹریٹ اس کے دو فیدے ہیں پٹاشم بھی پورا ہوتا ہے اور سٹریٹ سٹون بھی نہیں بنتے یہی اپسر ونگر کے بارے میں ریفرنس ہے سارے یہ آپ سلی سے دیکھ لیں دو چیزیں یاد رکھیں اچھا جی اللہ حافظ